عید مبارک و جناب آپ عید کے دن میں لگتا آفیس اٹھ کے آ رہے ہیں بس کیا کریں دیکھیں ایک عجیب سی ایک لائف سٹائل بنا دیا ہے حبیب اکرم جیسے دوستوں نے خود اتنی محنت کرتے ہیں کہ اگلا بھی بات کہتا ہے کہ وہ سارا دن آفیس میں گزاریں لیکن تو عیدی دیکھیں نہیں لیکن اگر ان کا ذکر کریں اور اصل محنت تو میں جو اصل میں امپریس ہوں تو شامی صاحب سے ہوں شامی صاحب تو آپ یہ سارا کچھ کیسے کر لیتے ہیں کب شروع کرتے ہیں دن کب ختم کرتے ہیں آپ میں اتنی انرجی کیسے ہے میں تو اس سے امپریس چھوٹا ساتھ چھوٹا سا واقعہ سناؤ پھر شامی صاحب جواب دے جب حبیب صاحب نے ذمہ دیا رہی ہے مجھے تفقیص کی شامی صاحب کے ساتھ تو شروع میں مجھے اندازہ ہوگی شامی صاحب کی روٹین تو ہی گیٹس اپ ارلین دی مارننگ اور لیٹ نائٹ ہو جائے تو حبیب صاحب نے مجھے دی کہ شامی صاحب کی سنگت اختیار کریں ان کی محفل میں ان کی مجلس میں جائیں تاکہ آپ لان بھی کریں گروہ کریں یہ خبر بھی آئے گی تعلقات بھی تو میں نے وہ ہفتہ دیٹھ تو شامی صاحب کی روٹین فالو کرنے کوشش کی پھر ماتبان لے اب آپ ان سے جواب لیں محطہ آپ نے بڑی دلچسپ آن کیا میں آپ کو بتاتا ہوں شامی صاحب کے ساتھ میں نے کام شروع کیا دو ہزار بارہ جب شامی صاحب نے کام شروع کیا تو آپ ایک سیوئر سے آپ اثر قبول کرتے چلے جاتے اس کے بعد جب میں نے خود الگ شامی صاحب کی اجازت سے دوسرے پروگرام میں آیا تو میں نے یہ سوچا اپنا حدف یہ تیہ کیا کہ میں جس طرح شامی صاحب کی حاضری ہوتی ہے ہر چگہ جہاں پروگرام ہو جہاں کسی بھی صحافی کو جانا چاہیے وہاں شامی صاحب جاتے ہیں تو میں نے بڑی حمد کر کے اپنی روٹین بدلی سب کچھ کیا تو ایک دن میں غالباً فیصلہ باد میں کہیں جانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ شامی صاحب بھی آ رہے ہیں اس پر انہوں نے مجھے میرا یعنی مجھے حاصلہ بڑھانے کے لیے خیر میں نے اس دن میں نے اپنے آپ پہ غور کیا میں نے کہا نہیں میں مجھے برمان شامی نہیں بن سکتا شامی صاحب یہ فاصل سوال بڑا عام رہا ہے علیہ یعنی فجر کے وقت آپ پوچھتے ہیں اور رات دس گیارہ بچ جاتے ہیں اور مسلسل آپ یعنی ایکٹیو ہوتے ہیں اللہ کا کر رہا ہے تو میں تو جب فاہد کو دیکھتا ہوں جس طرح وہ کام کرتے ہیں اور جس طرح میں چینل میں جس طرح انہوں نے جان ڈالی ہے اور کام دور کر رہے ہیں اور جو الیکشن کی ٹرانسمیشن تھی تو اسے بھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ایک شخص ہے دیکھ اثر میں یہ کمیٹمنٹ کی بات ہے کمیٹمنٹ کی بات اگر آپ کو اپنے اپنے جوب سے اپنے پروفیشن سے آپ کی کمیٹمنٹ ہے تو پھر تو آپ اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں اور حبیب صاحب جو ہیں ماشاءاللہ آپ خود بھی ہیں بیٹھے کازم صاحب سارے لوگ جو ہیں اسے جنے جڑے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں اے میں آپ کی موجود ہوئے فائدہ اٹھاتا ہوں فاہد صاحب یہ اید والے دن دفتر میں سٹاپ کو ایدی بھی دے کہتے ہیں جھاڑے پر لاکے آئے ہیں زیادہ جھاڑے ہوں اچھا اید والے دن بھی نہیں معاملہ ٹھنڈا ہوا تھا دیکھیں نا کام تو پھر کام یا تو پھر اید والے دن ٹی وی کو بند کر دیں نہیں وہ بند نہیں ہوسا بند تو ہونی سکتا تو بند ہوگا فاہد کے ساتھ کسی نے زندگی کے کسی حصے میں ایک دن بھی کام کیا ہے اگر وہ فاہد سے ایدی کی توقع رکھتا ہے تو وہ احمد کرتا ہے اگر وہ اگر وہ ان کی متہتی میں کام کرتا ہے جھاڑوں کی جھاڑیں نہ پڑھنے کی توقع رکھتا ہے تو بھی احمد کرتا ہے کیا بات ہے تو میں نے چونکہ ان کے ساتھ کام کیا لہذا مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا میں نے تو تو آزرہ مربت پچھا کہ شاید ہے جواب بدل گیا خاظرم بھائی آپ کیا بھی یہ معاملہ جھاڑیں پہ لاتیں کوئی ادھی بھی دیتے ہیں ستا آپ کو میں خلق میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں جو پرنٹ انڈسٹری کے حالات ہیں خاص طور پر اخبارات کے شامی صاحبی بیٹھے ہیں اور جس قسم کا ڈاؤن فال پرنٹ میڈیا میں سخت ہے آپ یقین مانیے کہ اخبارات کی سرکولیشن تمام اخبارات کی بلکل نہ ہونے کے برابر آ چکی جو اشتہارات کا کوئنٹم جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کوئنٹم اس کا شفٹ بہت تیزی سے الیکٹرونک میڈیا کی طرف چلا گیا آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ایک صحافی جس کی عمر پچیس سے تیس سال ہے اس کی سیلری کی بریکٹ اور پرنٹ میڈیا میں کام کرنے والے صحافی جس کی ایج پچپن سے ساٹھ سال ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اس کی سیلری اس کے پرکس جو ٹی وی مالکان دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ریویڈیو بھی جو آ رہا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کی صورت میں بہت سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو میں تو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے عموماً شامی صاحب ہمارے اس آرزا بھی ہیں سی پی اینی سے لے کے ہر موضوع پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اٹ لیسٹ اس انڈسٹری کو مرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا انسٹیٹوشن ہے جو ایڈیٹر کا انسٹیٹوشن ہے جو آپ کو سوشل میڈیا میں نہیں ملے گا جو شاید آپ کو ٹی وی پہ بھی نہیں ملے گا موضمال آفرٹ اسے اگری کر رہے ہیں میرے سامنے نہیں میں بلکہ اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ سب سے میرا خیال ہے کہ جو سیریس پلیٹ فارم آف کمیونیکیشن ہے جو کنٹیمپوری نیوز کے حوالے سے وہ پرنٹ میڈیا میں ہی تھا اور وہ ہی رہے گا اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں کیا وہ ایوالو ہو دیکھیں ایوالو انفورچنیٹلی اگر ایوالو ہو ہوتا تو کازن خان صاحب کی آج شکایت یہ نہ ہوتی نئی ٹکنالوجی آنے سے بہت سے ڈائنائمکس بدل جاتے ہیں اس میں بہت سے چیزیں نہیں بھی سروائیو کرتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہیرنٹلی سیریس نہیں تھی اب اس میں ایک پرپیرڈنس کا الیمنٹ تھا کہ سارا دن ایک کاپی پہ کام ہونا ہے اگلے دن پبلش ہونی ہے سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے وٹس ایپ پہ نیوز آئی ہے میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دی ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے اور موسٹلی انپرپیرڈ بات کرنی ہے تو اسی لیے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو پولٹیکل اپینین ایک آدمی کوئی ایڈیٹوریل پڑھ کے بناتا ہے اس میں اور جو کوئی ٹک ٹاک کی ریل پہ بناتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق انسائٹ کا دکھائی دے گا آپ کو بیکاوز جو پریپیرڈ کام ہوتا ہے وہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ اس میں ایک انسائٹ تھی تو یہ بہت انفورچنیٹ چیز ہے آپ مضمل کریڈیویٹی کی بات کر رہے ہیں جی پرنٹ میڈیا میں چھپا ہوا جو ورڈ ہے اس کی کریڈیویٹی اور سوشل میڈیا بکے ہوئی بات اس کی کریڈیویٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے جی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوز گیدرنگ کا پیراڈائنی شفٹ ہو چکا ہوں پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم اخبار میں جو خبر چھپتی تھی آپ کے پاس ایک کی میڈیم ہوتا تھا پاکستان ٹیلیویجن گیا بہت کم ہوتے تھے وہاں سے ایک آگ نو بجے کا ایک خبرنامہ تھا چند خبریں پندرہ سے بیس اس کے اوپر چلتی تھی وہ بھی سرکار کی اور اگلے دن آپ کے پاس ریپورٹرز کے پاس مارجن ہوتا تھا کہ آپ جو خبریں سارا دن ایک دن پہلے اکٹھی کرتے تھے اب وہ پیراڈائن شفٹ ہو گیا ہو سب سے پہلے خبر سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے اس کے بعد اسے ٹی وی بریک کر دیتا ہے اور جب وہ دو ایک دن پورا دن اس پہ تجزی ہو جاتے ہیں ہر انسان جو بولتا ہے پھر اگلے دن وہ ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے لیے لوگوں کا انٹریسٹ اس کے اندر نہ ہونے کے برامر پڑھنے والے بھی سر اب دیکھیں نا تقریبا ابھی ریسنٹ لیرسائے چاہیتی کہ ایٹی نائن پرسنٹ پاکستانی کریکلم سے باہر کوئی کتاب نہیں پڑھتے تو مجھے تو اکسلی والی بات یاد آتی ہے کہ you don't need to burn the books nobody is reading nobody is reading اب نولیج چھپانے کے لیے کتاب جلانی نہیں پڑے گی مستہ ہے نا کہ جو 30 سیکنڈ کی ریل ہے ایک منٹ کی ریل ہے ٹک ٹک کی یا سناک ویڈیو کی انسٹا کی یا فیس بک لائب کی شورٹس کی پیوٹر کے اوپر وہ زیادہ ویلیو کر رہی ہے اس میں جو آپ نے سپارک ڈالا ہے چورن چٹنی ڈالی ہے وہ زیادہ بک رہی ہے اب ایک اگر آپ نے فیچر لکھا ہو ہے کالم لکھا ہو ہے چاہے وہ ویب ایڈیشن پر چھپ رہا ہے تو فاس آب who will read it نہیں دیکھیں میرے خیال میں depend کرتا ہے کہ آپ وہ کیا content دے رہے ہیں ظاہر بات ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ print کا ایرا جو ہے لوگوں تک پہنچ گیا تو بڑی اچھی بات ہے اس دکان تک تو اب اس کو لے آئے اب اس میں تو اس میں سودا اگر اس کو اچھا نہ لگا تو پھر کیا ہوگا سو میرے خیال میں زیادہ بڑا بہران print کے لیے اگر ہو رہا ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ digital ریکارائز کر گئے وہ یہ ہے کہ digital کی platform پہ print والے اپنے اس طرح کا content نہیں منا پارے جو digital پہ consume ہو چامی صاحب یہ تم بارے کو کسی گزرتی آپ کی دستے میں استاد تم بھی ایک استاد اللہ اکبر عید اچھی گزرتی الحمدللہ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر قبرستان جاتے ہیں اپنی والدہ سے ملقات کرتے ہیں اور دوسرے جو عزیز و عقارب ہیں ان سے ملتے ہیں جو وہاں مہوے حرام ہیں میرے سسر ہیں میری بڑی بہن ہیں پھر اسے ملقات کے بات پھر واپس آتے ہیں پھر معمول کی کاروائی ہے آنا جانا پھر شروع ہو جاتا ہے لوگوں ہمیں سب کئی دہائیم سے تو آپ ایدیاں دے رہی ہوں گے کبھی ایدی لیا بھی کرتے تھے یاد ہے کئی دہائیم میموری میں ہے کہ آپ ایدی بھی لیا کرتے تھے ایدی لیتے تھے آپ ایدی دیتے ہیں اب دیکھیں بڑوں کی موت نے مجھے بڑا منا دیا جب تک ہماری والدہ زندہ تھی تو ہمیں بھی ہمی ایدی لیتے تھے اُن سے اور اب یہ ہے کہ اب ہمیں دینے والا کوئی نہیں ہے لینے والے بہت ہیں حبیب صاحب آپ کی ہاں کیا تصور ہے کس کا اید کا دینے کا لینے کا دیکھیں میری صورتحال اظہار ہے جس عمر کے جس حصے میں آپ آگے ایڈوانس کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی حیثیت تو آپ کی حیثیت جو ہے وہ اید دینے کی وہ بڑتی چلی جاتی تو اب ظاہر ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اید دینا دیتے ہیں لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً یہ مہینے پہلے رمضان سے بجٹ بنانا شروع کرتا ہوں اید دینے کا اید دینے کا اور وہ بجٹ ہمیشہ ایکسیڈ کر جاتا ہے یعنی جتنا بھی میں سوچتا ہوں کہ ایکس اماؤنٹ جو ہے میرے ساتھ کام کرنے والے چھوٹے اتنے ہیں میرے گھر میں چھوٹے اتنے ہیں میرے خاندہ میں چھوٹے اتنے ہیں ہمیشہ وہاں سے بجٹ ایکسیڈ کر جاتا ہے اور جب میں عام طور پر میں تھوڑا سا ایک چونکہ اریجنلی کامرس ایکوٹر ہوں تو وہ حساب کتاب دیتے ہیں اس کا وہ دماغ میں چلتا ہے یعنی کلکولیٹر آپ چوبیس گھنے کلکولیٹر نہیں کلکولیٹر اس وقت چلتا ہے جب میں جب کلکولیٹر چلتا ہے اس وقت مجھے پھر بڑا تھوڑا شامل صاحب نے یہ نام لے کے تحق کر دیا کہ آپ کی کامرس اور فائننس ہوگی کیسے آپ کی ڈیلی کیسی ہوگی اسے ایک نام سے تحق ہو گیا کہ آپ کی واقعی ایکسیڈ کرنی چاہیے جی تو اب آپ ذرا یعنی آپ کا بجٹ بھی خسارے میں جاتا ہے دیکھیں میرا بجٹ اور پاکستان کے بجٹ دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں خسارے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں اور میرے بجٹ پر میرا کنٹرول پر میری حبت نہیں قادم صاحب سنیں آپ کے بارے میں کہ آپ ان چاند افراد میں سے ہیں جو اید کے دن لمبی تان کے سوٹے ہیں بلکل ایسے صحیح سنے ہیں میں نے بلکل ٹھیک خبر دیکھیں میں پہنچ جئے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ تو پھر آپ کا بیت مناتے ہیں وہ سوک ہی مناتے ہیں ہاں اید کے بات سوٹے اٹھتے ہیں شامی صاحب نے اس طرح کہا آپ ایک عمر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جس میں آپ کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے بڑے آپ کے سروں پر نہیں رہتے تو پھر آپ خود بڑے ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی اسی سیڑی کی طرف چاہ رہے ہیں بلکہ جات چکے ہیں تو جب سوکے اٹھتے ہیں تو وہی کیونکہ اید کا ایک تہوار ایسا ہے کہ اس کی نورمز اینڈ ویلیوز پورے پاکستان میں ایک جیسی ہو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ عزیز و اکارب کے ساتھ اید اب یہ ہے کہ اید دینے والا کوئی نہیں